نمسکار گھڑی میں پانچ بچ چکے ہیں اور روز کی طرح ایک بار پھر سے ہم حاضر ہیں آج شویطہ اور گیتکہ آپ کے ساتھ ہیں اس خاص بولیچن میں اس خاص بولیچن کو ہم نے آپ کے مدنظر ڈیزائن کیا ہے جس میں ہماری پوری کوشش رہتی ہے کہ ہر وہ خبر جس سے آپ کا ہے سروکار اس کو اس بولیچن میں ہم رکھی ہو اور ساتھ ہی ساتھ وہ خبر جو ذرا ہٹ کے ہے یا دوسری جگہ آپ کو نہیں ملے گی وہ یہاں آپ کو دیکھنے کو ضرور ملے گی ہے نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ گیتکہ پانت اور جینٹی سپیشل میں ایک بار پھر آپ سب ہی کا سواگت ہے چلی شروعات کرتے ہیں خبروں کی راشپتی بھون میں آپ کو بتا دیا آج چنندہ کھلاریوں کو کھیل پورسکاروں سے سمانت کیا گیا اس سال کا میجر دھیانچن کھیل رکھن پورسکار شرط کمل اچنتا کو دیا گیا تو وہیں کھیل کود اور گیمز میں اتکرشت پردرشن کے لیے پچیس کھلاریوں کو ارجن پورسکار سے نوازا گیا سمان ان گروں کا بھی ہوا جنہوں نے اپنی تپسیا سے کھلاڑیوں کو گڑا ہے دروڑوں چارے آوارڈ کے لیے اس سال کھرکیٹ، فوٹبال اور کشتی سے تین ناموں کو چنا گیا ہے پورسکاروں کے لیے ان سنستھاؤں کو بھی چنا گیا ہے جنہوں نے کھیلوں کے پروساہن میں اپنا اہم یوگدان دیا ہے راشت کھیل پورسکار ہر سال کھیلوں میں اتکرشتہ کو پہچاننے اور پورسکرت کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں اور اسے کے مدنظر آج راشپتی بھون میں یہ بھاویے کارکرم رکھا گیا جہاں پر راشپتی دروپادی مرمو نے ان تمام کھلاڑیوں کو جنہوں نے بھارت کا نام وشو میں روشن کیا بھارت کا چندہ پھیرایا ان سب ہی کو سمانت کیا اور ساتھی ساتھ ان گروں کو بھی جنہوں نے اپنی تپسیا سے ان کھلاڑیوں کو اس کابل بنایا اس لائق بنایا کہ وہ ہمارے دیش کا نام گوروانویت کر سکے رکھ کرتے ہیں اتراخن کا جہاں اولی میں بھارتی اور امریکی سینہ کا سنیوکت یدھا بھیالچاری ہے اس وار ایکسسائز کے دوران بھارتی سینہ نے ایک انوکھا پردرشن کیا ہے بھارتی سینہ نے دکھایا ہے کہ کس طرح ایک پرشکشک چیل دشمن کے درون کا سامنا کر سکتی ہے اور اسے مار گرا سکتی ہے اولی میں چل رہے بھارت اور امریکہ کے ساجہ ردھا بھیسات کو مکھک آکرشن یہ انٹی ڈرون چیل ہے آپ کو ہم بتا دے کہ دشمن کی ڈرون والی ساجشوں کو ناکام کرنے کے لیے سینہ نے یہ نیا طریقہ اپنانے کی تیاری کی ہے ساتھی آپ کو یہ بھی بتا دے کہ ڈرون کا یدھ سے لے کر نگرانی کرنے تک میں استعمال ہو رہا ہے پاکستان بھی ڈرون کے ذریعے ہی پنجاب اور جمہوں سے ساتھی سیما میں ہتھیار اور ڈرکس بیشتا ہے ایسی ساجشوں کو ناکام کرنے کے لیے سینہ اب چیل کے ذریعے انٹی ڈرون تکنیق کا استعمال کر رہی ہے یعنی کہ اب چیلوں کو اس طرح سے ٹرین کیا جا رہا ہے جو کی ڈرون کے ان ناپاک منصوبوں کو دیکھیں نستنابود کر سکے اور ہندوستانی چیل کس طرح سے اس میں سفلتا بھی پا رہے ہیں اس ٹریننگ کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں اولی میں خاص کر کے پرسکشن دیا جا رہا ہے ان چیلوں کو ہندوستانی چیل جو کی ڈرون کے ناکام منصوبوں کو نستنابود کریں گے ڈرونز کا سامنا کرنے کے لیے بھارتیہ سینہ نے ایک نیا طریقہ ڈھونڈا ہے چیل جو پکشی ہے اس کی مدد سے ڈرونز کو ہٹ کرنے کا جو ایکسپیرمنٹ ہے یہ ابھی بھی چل رہا ہے اور اس کا پہلا ابھیاس جو ہے یود ابھیاس ایکسسائز جو کہ اولی میں چل رہی ہے بھارتیہ اور یو ایس آرمی کے بیچ وہاں پہ کیا گیا ہے اور مانا جا رہا ہے کہ آگے آنے والے سمیں میں اس طرح کے الگ الگ پرکار کے طریقے ڈھونڈنے پڑیں گے ڈرونز کو گرانے کے لیے جس طریقے سے ڈرون وارفیر میں ایک بھڑوتری آ رہی ہے بھارتیہ سینا کا ماننا ہے کہ آگے آنے والے سمیں میں ان نئے طریقوں سے ہی اس کا سامنا کیا جا سکتا ہے کیامرہ پرسند ناصر خان کے ساتھ اولی سے ابھیشک بھلا آگرہ اے فور سٹیشن پر تین دنوں کے آبدہ رہت ابھیاس میں وائیو سینا کے کئی ہوای لڑاکوں نے حصہ لیا آپ کو بتا دی کہ سامنوے 2022 نام کیس ابھیاس میں بھارت کے وائیو ویرو نے ایک ہزار فیٹ کی اچھائی سے چھلانگ لڑا کر سبھی کو حیران کر دیا اس ایکسسائز میں وائیو سینا کے باہو بلی سی سی سیونٹین بلوگ ماسٹر نے اپنی طاقت دکھائی اور ساتھ ہی کسی آفات اس کتی میں مصیبت میں فسے شخص کو ہیلکاپٹر کی مدد سے نکالنے کا ابھیاس بھی یہاں کیا گیا جیہاں وائیو سینا نے اس ایکسسائز کے ذریعے جتا دیا کہ وہ صرف دیش کو دشمنوں سے ہی محفوظ نہیں رکھتی بلکہ وہ آبدہ میں بھی ناغرکوں کی سرکشہ کے لیے ہر وقت سیار ہے تین دنوں تک چل رہے اس ابھیاس میں کلکشہ منتری راجنات سنگھ بھی پہنچے اس سینے ابھیاس میں انڈونیشیا, ملیشیا, فلیپنز, تھائیلن ویتنام, لاوس اور کمبوڈیا کے ڈیلیگیٹس بھی شامل ہوئے ناشنال ڈیفنس اکیڈمی کے 143 کوٹس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ آج پونے کے کھڑک واسلہ میں ہوئی زوران نوسینا سٹاف کے پرمک ایڈمیرل آر ہری کمار موجود رہے انڈیے کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کڑک کی تین سال کی لمبی اور کٹھنگ ٹریننگ کے بعد ہوتی ہے انڈیے سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد کڑک اپنے سمبندت سشستر بلو کی اکیڈمی میں ایک سال اور پری کمیشننگ ٹریننگ کے لیے جاتے ہیں آپ کو بتا دے کہ سال میں دو بار بھارت کی پرمک سین اکیڈمی سے نئے افسر بن کر تیار ہوتے ہیں اس موقع پر نوسینا آڈھیکش آڈمیرل آر ہری کمار نے کہا کہ آٹیفیشل انٹیلیجنس جیسی انت تقنیکوں کے آنے سے سرکشہ پری ذرشت جتل ہوا ہے کھڑک واسلہ کی تصویریں جہاں انڈیے کی پاسنگ آؤٹ پریڈ یہاں پر آج ہوئی تین سال کی ٹریننگ اور اب پری کمیشننگ ٹریننگ ہوگی کھڑک واسلہ کی تصویر اور دیش کے سب سے بڑے سرکاری اسپطال ایمز کے سرور ہیکنگ معاملے میں بڑی خبر سامنے آئی ہے سرور میں ای ہوسپٹل ڈیٹا کو ریسٹور کر دیا گیا ہے اور جلد ہی آن لائن سیوائیں شروع کی جا سکتی ہیں اس سے پہلے کمپیوٹر نیت ورک کو سانٹائز کیا جا رہا ہے تاکہ دوبارہ ہیکنگ کے ستھی نہ پیدا ہو سکے ہیکنگ کے کارن پچھلے ایک ہفتے سے سرور ڈاؤن چل رہا تھا سرور کو اب ریکوور کر لیا گیا ہے لیکن ابھی بھی سروس پوری طرح سے بہال نہیں ہو پائی ہے ایمز کی سبھی سروسز کو پوری طرح سے لائیو ہونے میں لگ بھک چار سے پانچ دنوں تک کا وقت لگ سکتا ہے سوطروں کے مطابق ایمز کے سروع کی ہاکنگ کو لے کر کل گرہ منترالے میں اچھت سریا بیٹھک ہوئی ہے جس میں آئی بی کے سینئر ادھیکاری ایمز کے ادھیکاری سمیت دلی پولس کے ادھیکاری بھی موجود تھے ایمز کا سرور 23 نیویمبر کی صبح 7 بجے سے بند ہوا تھا کل یعنی کے ایک دسمبر 2022 کو بھارٹے ریزرو بانک آم گرہکوں کے لیے اپنا دیجٹل روپیہ لانچ کرنے جا رہا ہے اس کے آنے کے بعد آپ کو اپنی دریب میں کیش لے کر چلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی موجودہ نوٹوں کی طرح ہی اسے یوز کیا جا سکے گا لیکن دیجٹلی ای روپی ایک دیجٹل ٹوکن کی طرح سے کام کرے گا جہاں یوزرز بانکوں کے دیجٹل والیٹ کے مادھیم سے ای روپیہ کے ساتھ ٹرانزیکشن کر سکیں گے اسے آسانی سے آپ موبائل سے ایک دوسرے کو بھیج پائیں گے اور ہر طرح کے سامان بھی خرید پائیں گے اس دیجٹل روپیہ کو پوری طرح سے روپیہ کی ریگولیٹ کرے گا مطلب جیسے آپ ابھی کسی دکان پر گھر کا راشن، دال، چاول یا دودھ وغیرہ لینے جاتے ہیں تو کیش دیتے ہیں کل سے آپ ای روپیہ کا استعمال کر دکان سے یہ سب خرید سکیں گے یعنی کہ ایک طریقے سے کیش کی نربھرتا جو ہے وہ اب پوری طرح سے ختم ہو جائے گی ای روپیہ کے آ جانے کے بعد ویسے بھی جب سے آن لائن پیمنٹ شروع ہو گئی ہے دیجٹل آئیڈیشن ہو گیا ہے ان ساری چیزوں کا لوگوں کو ایسے ہی کافی فائدہ ہو گیا ہے لیکن اب کل سے جبکہ ای روپیہ آ جائے گا اس کے بعد سے اور لوگوں کو رہات مل جائے گی اب کیش کے جھنڈٹ سے آپ کو چھٹکارہ ملے گا پریہ برین کی حفاظت کے لیے پانی پت کے ایک شخص نے ہریانہ سرکار کے باک فوٹ پر دھکیل دیا ہے اور دو ہزار پیڑوں کو کٹنے سے بچا لیا ہے ہریانہ کے پانی پت میں سی ایم ایناؤنسمنٹ کے تہت 32.7 کروڑ کی لاغت سے بننے جا رہے بائی پاس کے لیے دو ہزار سے زیادہ ہرے بھرے پیڑوں کی بلی دی جا رہی تھی پیڑوں کو بچانے کے لیے آٹی آئے ایکٹوویسٹ پی پی کپور ہریانہ سرکار سے لے کر سسٹم سے بھیڑ گئے جس کے چلتے ہریانہ سرکار کو سی ایم ایناؤنسمنٹ کو بھی رت کرنا پڑ گیا آپ کو بتا دے کہ آٹی آئے ایکٹویسٹ نے مکہ منتری ہریانہ سرکار سے لے کر ناشنل گرین ٹربنل سے لے کر ہریانہ سرکار کے منتریوں کے دفتر تک کے چکر کٹے تین سال کی لمبی لڑائی اور جدو جہد کے بعد لوک نرمان ویبھاگ ہریانہ کی اور سے پتر جاری کر بتایا گیا کہ سی ایم ایناؤنسمنٹ ڈروپ ڈروپ آؤٹ کر دیا گیا ہے تو آپ کو بتا دی کہ ایک لمبی لڑائی لیکن آخر کار ان کی جو یہ موہم تھی وہ رنگ لائی اور دو ہزار پیڑوں کو کٹنے سے بچا لیا گیا 2019 کے اندر ہم یہاں پر گجر رہے تھے کسی پروگرام میں آئے ہوئے تھے تو تب ہمارے کو یہ دیکھا اتنی بڑی ہریالی ہے یہاں پر پیڑ پودھے لگے ہوئے ہیں یہاں پر پٹری کے ڈری نمبر ٹو کی پٹری کے اوپر تو پتا چلا کہ یہ پیڑ کٹنے جا رہے ہیں پیڑی ڈیپارٹمنٹ نے ہرینہ سرکار نے سی ایم آناؤسمنٹ کے تحت اس کو پیڑوں کو سب ہی پیڑوں کو کٹنے کی سکیم بنا دی ہے پیسہ منجور ہو گیا کسی بھی ٹیم ان پیڑوں کی بلی دی جا سکتی ہے تو تب ہم نے یہ ساری سوچنائیں آر ٹی آئی میں جلدی سے جلدی لی کیونکہ یہاں پر پہلے ہی سو فڈ چوڑی سڑک جو ہے پکی مجبوض سیکٹر اٹھارا میں بنی ہوئی ہے اور جو یہ تیتیس فٹ کی نئی شڑک ڈرین نمبر ٹو کی پٹری پر بنانے جا رہے تھے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور اب ایک گود نیوز کرنال سے آئی ہے شادی پر دو پریوار ملتے ہیں ایک الگ خوشی ملتی ہے ایک الگ اتصاف ہوتا ہے اور اگر بارات ہیلیکاپٹر پر جانی ہو تو پھر مزا خوشی اس کا سپنا تھا کہ اس کے چھوٹے بھائی کی بارات ہیلیکاپٹر میں جائے اس لیے اس نے اسے ہیلیکاپٹر سے بارات لے جانے کا یہ توفہ دے دیا دیکھیں یہ سارے شوک ہوتے ہیں گھر پریوار والوں کے اور کہیں نہ کہیں کرنال میں بھی یہی دیکھنے کو ملا ہمیں دکھایا تھا کہ اس طرح سے گھوچڑی کل ایک لڑکی نے کی تھی اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے ہیلیکاپٹر سے دولے راجہ جو ہیں وہ نکلے ہیں بارات لے کر اور کرنال کی یہ تصویر ہے بتایا جا رہا ہے جو دولہ ہے ان کے بھائی کا یہ سپنا تھا کہ اس طرح سے ان کا بھائی جو ہے وہ بارات لے کر کے جائے ہیلیکاپٹر پر نکلے یو پی کے بارہ بانکی میں چار سو دس جوڑوں کا ساموہک ویوہ کر آیا گیا مکہ منتری ویوہ یوجرہ کے تحت یہ ویوہ سماروں ہوا جس میں پردیش سرکار کے راجے منتری ستی شرما بھی پہنچے اور نم ویوہے جوڑے کو بدھائی اور آشروات دیا اس دوران دھارمی ریٹی ریوازوں سے ویدک منترو چارن کے دوارہ ویوہ کائٹرم سمپن کیا گیا وہیں مسلم سماج کے جوڑوں کا نکاح بھی کازی نے یہاں کر آیا ساموہک ویوہ کائٹرم کے دوران نو دم پتیوں کو پرشاہ سن کی اوٹ سے اپھار کی دیئے گیا نئے زندگی کے شروعات دھیر ساری شب کامناوں کے ساتھ بارہ بنکی میں کی گئی جہاں پرشاہ سنتس جوڑوں کا ساموہک ویوہ کیا گیا ہندو پریواروں کا ہندو ریٹی ریواز سے یہاں پر منترو چارن کے بیچ شادی سمپن کر آئے گئی تو جو مسلم پریوار سے آتے تھے کازی نے ان کا نکاح کر آیا اور خبر چھتیز گھر سے جہاں گھریہ بند میں جنگل میں لگائے گئے چاپ کیامرے میں باغ کی تصویریں قید ہوئی ہے یہاں کے ادنتی سیتا ندی ایریا میں باغ ہونے کے پشتی ہوئی پچیز دنوں تک کیامرہ لگانے کے بعد ونویبھاک کو ایک باغ کی تصویر دو الگ الگ ٹراب کیامروں میں ملی ہے آپ کو بتا دے کہ ٹرائگر پروجیکٹ ایریا ہونے کے باوجود اس علاقے میں باغ ہونے کے پریابت پرمان نہیں ملنے کے چلتے ونویبھاک کافی چندت تھا چار سال پہلے ونویبھاک کو یہاں مادہ باغن کی تصویر بھی ملی تھی اب نرباغ کی تصویر بھائسہ بھی اودانتی کے جنگلوں میں موجود ہے ایسے میں اب اسی جنگل میں راشتر پشو باغ کی پشتی ہونے سے اودانتی علاقے کا مہتو اور بڑے گا ونویبھاک اسے لے کر خاصا اتصاہت ہے اور باغ کے سنڈکشن سموردھن کے لیے رن نیتی بنانے میں چٹا ہوا ہے جھارکن کے دیوگھر میں ان دنوں ویدیشی پنچیوں سے محول گلزار ہے ان دنوں دیوگھر کے نوخل گاؤں اور اس کے آسپاس کے علاقوں میں پرواسی پکشیوں کے جھن کے جھن دیکھنے کو مل رہے ہیں آپ کو بتا دیں یہاں تقریباً دس ہزار سے زیادہ پرواسی پکشی ہر سال آتے ہیں سردی کی شروعات ہوتی ہی سائیبیرین برڈز کا ڈیڑا نوخل تال آپ کے پاس لگنا شروع ہو جاتا ہے جو کہ اپنے آپ میں منموحق ہوتا ہے یہ تصویریں دیکھیں آسپاس کے جو یہاں دیوگھر کے لوگ ہیں وہ بھی انتظار کرتے ہیں سردیوں کے آنے کا تاکہ ودیشی مہمان ایک بار پھر سے ان کے زمین پر آئے اور یہاں پر یہ وقت گزاریں دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت ہوتے ہیں اور آسپاس کے لوگوں کا پورا ان کو ایک طرح سے کہلے کہ ان کا انتظار بھی رہتا ہے اور پوری وہ کوشش کرتے ہیں کہ انہیں کسی طرح کے دکت یا پریشانی نہ ہو بڑھیں گے اگلی خبر کی اور آپ کو بتا دے کہ اتر بھارت کے راجیوں میں تھنڈ نے دستک دے دی ہے راجستان کے پالی میں پارا لڑکا تو گلن بڑھ گئی ہے بڑھتی تھنڈ کا اثر پالی کے مندروں میں بھی دکھنے لگا ہے جہاں لوگوں نے بھگوان کی موٹیوں کو بھی اونی شال اور گرم کپڑوں سے ڈھکنا شروع کر دیا ہے جہاں بھگوان گنیش بجرنگ بلی رادہ کرشن ماں شیرہ والی کی مورتیوں پر الگ الگ ویرائٹی کے شال اڑھائے گئے ہیں اور گرم کپڑے بھی پہنائے گئے ہیں مندر کے پجاری کا کہنا ہے کہ تھنڈ کے مہینے میں نہ صرف بھگوان کو گرم کپڑے پہنائے جاتے ہیں بلکہ بھوگ میں بھی گرم چیزیں لگائی جاتی ہیں آنے والے دنوں میں ایسی تصویریں آپ کو ہر جگہ پورے دیش میں دیکھنے کو ملے گی یہاں آپ کو بتا دے اگر اوستر پردیش کی بات کرے تو وہاں بھی باقی بیہاری کے لیے بھی کچھ اسی طرح کے انتظام ہوتے ہیں لیکن فلال یہ تصویریں پالی کی ہے جہاں پر بھگوان کو اونی کپڑے پہنائے گئے ہیں شال پہنائے گیا ہے مہاراشتر کے بارہ مطی میں کھنڈے رایا مندر میں چمپاشتھی اوستر دھوم دھام سے منایا گیا اس موقع پر مندر کے گرب گرہ کو پھولوں سے سجایا گیا جیجوری کلے پر کلدھرم کلچار کرنے ہزاروں شرط دھالو پہنچے آپ کو بتا دے کہ نوراتر کی طرح چمپاشتھی جیجوری کے کھنڈے رایا کا مکھے اوستر ہے اس دوران پریوار کے دیوتاؤں کی مورتی لے کر لوگ جیجوری کلے پر آتے ہیں اور مندر میں کلدھرم کلچار کرنے کی پرمپرا ہے چمپاشتھی کے افصر پر کھنڈے رایا کو بیگن کا بھرتا اور روٹی کا پرساط سمرپر کیا جاتا ہے اس افصر پر ہزاروں شرط دھالو مندر میں عمر پڑتے ہیں چلیے اسی کے ساتھ ہمارے اس خاص بولٹن میں اشورکہ اور گتکہ کے ساتھ آج اتنا ہے لیکن آپ ہم سے بنے رہیے کیونکہ جی این ٹی پر کمروں کا سلسلہ یوں ہی جاری رہتا ہے اور آگے دیکھئے جی این ٹی ایکس پیل